الحمدللہ وکفا وسلامنا علی عبادہ اللذین اصطفا اما بعد حضرت خزیر علیہ السلام کی حیات یعنی وہ زندہ ہیں یا نہیں اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے سردست ہم اس بحث کو نہیں چھیڑتے تاہم دو سو ستر علوم میں کمال اور مہارت رکھنے والے نابغہ روزگار اور اپری یعنی جینیس علیم حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ کی حضرت خزیر علیہ السلام کے متعلق کچھ حیران کن اور عجیب و غریب انکشافات کا ذکر کرتے ہیں خزیر اور خضیر دونوں طرح پڑھنا درست ہے یہ حضرت کا لقب ہے خضیر کا لقب پانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ جہاں بیٹھتے وہاں سبزہ اک آتا جہاں قدم رکھتے سبزہ نمودار ہو جاتا خضرت ان کے معنی ہیں سبز رنگ سبز ترکاری نرمی و تازگی تفسیر قرطبی اور تفسیر خازن میں ہے کہ جس جگہ نماز پڑھتے تھے وہ جگہ سبز اور ہریالی ہو جاتی تھی اس لیے انہیں خضر کہا جاتا ہے ان کا نام بلیہ بن ملکان ہے بعض کے نزدیک یہ آدم علیہ السلام کے سلبی بیٹے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام کے بھائی مالک کے بیٹے ہیں شیخ عارف علامہ علاو دولہ سمنانی رحیم اللہ ایک جلیل القدر عالم اور صاحب کشف و کرامات عظیم ولی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام بیماریوں میں بہت مبتلا ہوتے ہیں اور اپنا علاج خود کرتے ہیں اور ہر ایک سو بیس سال میں ان کے جسم کے آزا نئے ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ایک سو بیس سال کے بعد آزا طبعان پہلے جیسے نہیں رہتے وہ بہت اچھے اخلاق کے مالک اور سخی ہیں نقط اور کپڑے بھی لوگوں کو دیتے ہیں نقط سونے یا چاندی کا سکہ وہ رقم جو فوراں اڈا کی جائے حضرت خضر علیہ السلام کیمیا کا علم خوب جانتے ہیں اور شادی بھی کرتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے لیکن ان کی بیویاں اور بچے انہیں نہیں پہچانتے بازاروں میں جاتے ہیں اور خرید و فروخ کرتے ہیں خصوصاً مینہ کے بازار میں وہ کم کھاتے ہیں اور کم سوتے ہیں اور اچھی آواز کو پسند کرتے ہیں ابھی علم کیمیا کا ذکر آیا تھا اس علم کی تعریف اور حد میں بڑی تفصیلات ہیں اور اس کی کئی شاخیں اور زیلی قسمیں ہیں فی الحال اتنا جانئے کہ اس میں دھاتوں کو سونا بنانے کا عمل بتایا جاتا ہے جیسے تامبے کو سونا بنانا اور اس میں اشیاء یعنی چیزوں کی خاصیت و ماہیت کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے حضرت خزر علیہ السلام کے بارے میں ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ وہ نبی ہیں یا ولی صحیح قول یہ ہے کہ وہ نبی ہیں اور انہیں بہت طویل بہت لمبی عمر دی گئی ہے لیکن وہ عام لوگوں کی نظروں سے اجھل ہیں عام لوگوں کو نظر نہیں آتے اور دنیا کے آخری دن تک وہ زندہ رہیں گے ایک جماعت نے ان کی حیات کا انکار کیا ہے جن میں محدثین کے امام حضرت بخاری بھی ہیں یہ حضرات کہتے ہیں کہ وہ اب زندہ نہیں ہیں صدر الدین قونوی صوفی کہتے ہیں کہ ان کا وجود عالم مثال میں ہے عالم مثال یہ ہماری اس دنیا سے زیادہ لطیف دنیا ہے جس میں یہاں کی تمام چیزوں کا نمونہ یا اصل موجود ہے ان کی حیات و زندگی کو نہ ماننے والے اس گروہ کے پاس ان کے انتقال پر کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے یعنی اگر خضر زندہ ہوتے لزارنی تو وہ میری زیارت کرتے یہ حدیث صحیح نہیں جیسا کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے شاگرد رشید علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے ان کے موجود اور زندہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اولیاء کرام اور صلحہ امت سے ان کی ملاقات تواتر سے ثابت ہے تواتر کا مطلب یہ ہے کہ اتنی تعداد میں لوگ اس کو بیان اور نقل کر رہے ہوں کہ ان سب کا جھوٹ پر اتفاق اور اتحاد کر لینا ناممکن ہو ظاہر سی بات ہے اتنی زیادہ تعداد میں مختلف علاقوں اور زمانوں کے اولیاء علماء اور صلحہ متفق ہو کر جھوٹ بول رہے ہوں یہ ناممکن ہے غور کیجئے حضرت خزر علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر کرنے والے یہ اولیاء عظام اور علماء ربانیین مختلف زمانوں کے ہیں اور مختلف علاقوں اور ملکوں کے ہیں وہ آپس میں نہیں ملے تو وہ سب حضرت خزر علیہ السلام سے ملاقات کے متعلق جھوٹ بولنے پر کیسے اتفاق اور اتحاد کر سکتے ہیں حضرت خزر علیہ السلام ہمیشہ یہ پڑھتے رہتے ہیں یا حی یا قیوم یا لا الہ الا انت اسألک ان تحیی قلبی بمعرفت کا ابدا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور علم و تحقیق اور راہ حق کے سفر میں ہمارا ساتھ دیجئے